موسیقی موسیقی مختلف شعبہ زندگی سے وابستہ معززین راول کنڈی کے تاجر برادری کے اس اجتماع کے منتظمین برادران ملت میرے بزرگوں اور دوستو اس کامیاب خطب نبوت کانفرنس کے انعقاد پا میں عالمی مجلس تحفظ خطب نبوت کو دل کی گہرائیم سے مبارک بات پیش کرتا ہوں اور جن خبرات جس جس سطا پر بقدری سطا اس کامیاب کی کامیابی میں حصہ دار ہوئے ان کا شکر بزارگی اور دعاگو بھی کہ اللہ تعالی ان کے ان بسائی کو قبول فرمائے اور انیا اور آخرت میں ان کی کامیابی کا سبب میرے مہارم دوستو اس میں کوئی شک نہیں ہے یہ حقیب خطب نبوت کے دلے میں شکاف جاننے والے لوگ اس قلعے کو تو میں والے لوگ آگ بھی دنیا میں مصروف ہیں لیکن ہمیں قدر کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے عالمی مجلس تحفظ خطب نبوت کے رحمانوں کو بھی ان کے کارکون اور ان کے رضاکاروں کی جتجہت جو عقید خطب نبوت کے سرحدات کی حفاظت کر رہے ہمارے اچاورین کی قرمانیاں ہیں اور آج وہ فتنہ جو کسی زمانے میں برسغین کا فتنہ کہہ لائے جا رہا تھا اور جس کی سرکو بھی سن انیس سو چوہکر میں پاکستان کی سرزمین پر کی گئی آج وہ فتنہ پوری دنیا میں پھیلنا جس طرح کل انگریز برسغین میں ان کے پشت پہ تھا آج پوری بغربی دنیا ان کے پشت پہ تھا اور ہمارا اور کوئی مطالبہ نہیں دنیا کے سامنے جمہوریت اور پارلمنٹ ایک بہت بڑی دریئے ہیں سو پاکستان میں پاکستان کی پارلمنٹ میں آئین میں جو متفقہ ترمیم منظور کی ہے دنیا پارلمنٹ کی ترمیم کو احترام کیوں نے دیا ہے یہ ہمارا سوال یا جمہوریت جمہوریت کی باتیں مت کرو یا عوام اور پارلمنٹ کی باتیں مت کرو جھوٹ مت بولو انسانیت کو دھوکہ مت دو اور اگر تم واقعی عوام جمہوریت اور پارلمنٹ کی بات کرتے ہو تو پاکستان میں یہ عوام کی تحریک کے نتیجے میں پارلمنٹ کا فیصلہ ہے اور پارلمنٹ کا متفقہ فیصلہ عالمی برادری کو تصریف کر لینا چاہے تمہارے نزدیک اور کوئی دلیم قبول نہیں لیکن عدلیہ آپ کی نظر میں ایک دلیل ضرور ہے تو لیاست بہاالپور کی عدلیہ نے ان کو غیر مسلم قرار دیا تھا جنوبی افریقہ کی عدلیہ نے ان کو غیر مسلم قرار دیا حالانکہ وہ مسلمانوں کی عدلیہ نہیں انہوں نے اسلام کی اصولوں کو پہلے سمجھا اور سمجھنے کے بعد ان کا کیس سنا اور پھر تحقیہ کہ اسلام کی ان حصولوں کی بلیاد پر اس عقیدے کے ساتھ یہ لوگ مسلمان کہلانے کے مستحق جائیں ہیں تمہیں پارلمنٹ کا فیصلہ قبول ہے تمہیں عدالت کا فیصلہ قبول ہے تم کس بات پر انصاف کے علم بردار ہو تم کس بات پر دمہوریت کے علم بردار ہو تم کس بنیاد پر عوام کی بات کرتے ہو اور آج پاکستان پر دباؤ ہے مختلف اطراف سے پاکستان پر دباؤ آرائے قادی حدیت کے حوالے سے بھی کہ ترمیم واپس لی جائے ان کو پاکستان میں دوبارہ مسلمان کا سٹیٹس دیا جائے یہ بھی ان کا دباؤ ہے پاکستان کے اوپر پاکستان کے اداروں کے اوپر پاکستان کی حکومتوں کے اوپر پاکستان کے پارلمنٹ کے اوپر کہ آپ سر انیس سو چوہتر کے ترمیم کو واپس لیں پاکستان پر دباؤ ہے اقتصادی حوالے سے بھی ہمارے ملکی معیشت کو جس پر دردی کے ساتھ زمین بوش کیا گیا آج وہ معیشت کسی سے بھی پوچھنے کو اپتیار دار اسی لئے میں لفظ دلدل استعمال کرتا ہوں کہ پاکستان کو معاشی لحاظ سے ایک منصوبہ بندی کے تحت دلدل کی طرف دھکینا گیا اور دلدل اسے کہتے ہیں کہ آپ اس سے نکلنے کی کوشت کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں آپ دستے چھلے جاتے ہیں تم نے پاکستانی معیشت کا کچھو میں دیکھا دیا ہم تو ازمر رہا کہ منعہ پر بات کر رہے ہیں آج جو حکومت ہمیں نظر آتی ہے ہم اسے کی اوپر انظام آگاتے ہیں یہ نہیں دیکھتے کہ ملکی معیشت کو بیمار کس نے کیا ملکی معیشت کی روح کس نے لکھا لی ملکی معیشت کو کفر کس نے پہلایا ملکی معیشت کو دفن کس نے کیا قوم کے اندر اب اس شعور کو بیدار ہو جانا چاہیے اتنا آسان نہیں ہے اس مشکل سے نکلنا آج سٹیٹ بینک وہ پاکستان کے وزیراعظم کو جواب دے نہیں ہے آج سٹیٹ بینک پاکستان کی کابیرہ کو جواب دے نہیں ہے آج پاکستان کا سٹیٹ بینک پارلیمنٹ کو جواب دے نہیں ہے پارلیمنٹ کی کسی کمیٹی کو جواب دے نہیں ہے اس ملک پہ ایسے فیصلے کیے گئے کہ آپ کی بلک کا سب سے بڑا ریاستی بینک اسے براہ راست آئی ایم ایف کے حوالے کر دیا گیا اور آج وہ آئی ایم ایف کو جواب دے ہیں آپ کو دے ہیں آپ کی قیمتوں کے اتار چلاو کہ اختیار آج آپ کی حقوقت کے پاس نہیں رہا اور یہ بھی ایف فیصلہ کرتا ہے ٹکس لگاؤ نہیں لگاتے تو تمہارے اوپر انداد بند اس نے قلید اپنے ہاتھ پر لی ہوئی ہے اگر وہ پاوندی لگا دے نہ چین آپ کو پیسے دے سکتا ہے نہ سعودی عرب آپ کو پیسے دے سکتا ہے نہ امارات آپ کو پیسے دے سکتا ہے دنیا کا کوئی دوست ملک آپ کی مجد کو تیار نہیں ہے آپ نے ان کی برزی کے مطابق قیمتی بھی چڑھا دی ہوتی ہیں آپ نے ان کی برزی کے مطابق ٹکس بھی لگا دی ہوتی ہیں آپ نے ان کی مرزی کے مطابق بجد تیار کرنا ہوتا ہے اور ان کی برزی کا بجد پاہلے میں سپاس کرنا ہوتا ہے کہاں ہیں آپ کی آزاز وراہ راست ورطانیہ موجود نہیں لیکن امریکہ کی قیادت میں عالمی اداغوں کے شکن جو محاب ان سے بھی نکلنا ہے یا نہیں نکلنا اور میں آپ کو آزاز الفاظ میں کہنا چاہتا ہوں آپ ہماری قدر کریں یا نہ کریں ہمارے بارے میں سو باتیں آپ کریں ہمیں آپ کسی خاتے بھی نڈالیں لیکن جن سے آپ امید لگائے بیٹھے گا جس سے بھی آپ کو امید لگائے بیٹھے ہیں وہ آپ کو اس غلامی سے آزادی دلانے کی صلاحیت سے محروم ہو چکے پاکستان کی سیاست میں تقدیلی لانے ہوگی کیا آپ نہیں دیکھ رہے ہیں جنرل مصرف صاحب کے زمانے سے کہ پاکستان کی مذبی شنافت ختم ہو چکے پاکستان جو ایک مذبی شنافت رکھتا تھا اور بیردالقامی اسطلاح میں ایک دائیں بازوں کا ملک تصور کیا جاتا تھا اس کی مذبی شنافت ختم کر دی گئی آج وہ ایک سیکولر سٹیٹ کے طرف نظر آ رہا ہے کہاں گیا آپ کو آئیے پاکستان کا آئین کہتا ہے کہ حاکمیت آلہ صرف اللہ رب العالمین کی ہوگی پاکستان کا آئین کہتا ہے کہ اسلام پاکستان کا مملکتی مذب ہوگا پاکستان کا آئین کہتا ہے کہ قانون سوز قرآن السلط کے مطابق ہوگی پاکستان کا آئین کہتا ہے کہ قرآن سلط کے منافق کوئی قانون سادی نہیں ہوگی اسلامی نظریاتی کونسل اپنی صفارشات مکمل کر چکا ہے آج تک اس پر قانون سادی نہیں ہو رہی کوئی ہے پوچھنے والا دون پوچھیں میں آج اس عظیم الشام اور فقید المثال اجتماع کو جھنجھوڑنا چاہتا ہوں اس کے فکر کو جھنجھوڑنا چاہتا ہوں آپ کے دلوں کو جھنجھوڑنا چاہتا ہوں آپ کے احساسات کو جھنجھوڑنا چاہتا ہوں آپ کے شعور کو جھنجھوڑنا چاہتا ہوں کہ کس سے امید لگائے بیٹھے ہو کہاں کھڑے ہیں آپ نے حسن قوم ذرا آپ کی سوچوں میں تبدیلی لانے رہی آج آپ پر دباؤ ہے صرف پاکستان پر دباؤ ہے ہر طرف سے دباؤ ہے امریکہ سے مغربی دنیا تک اور اس سے آگے کچھ اسلامی دنیا تک بھی یہ دباؤ ہمارے اوپر آ رہا ہے کہ پاکستان اسرائیل متسلیم کرے ایک طرف قادیانیوں کو دوبارہ مسلمان بلانے کے لئے دباؤ ایک طرف اسرائیل جو حصہ قادیانیت کے لئے مرکزی کیمپ کا قدرہ ادا کر رہا ہے اور وہاں پر ان کے عدے جب یہ ہوئے ہیں اس کو تسلیم کرنے کے لئے ہمارے پاس دباؤ آ رہا ہے فلسطینی فلسطینی مسلمان فلسطینی بچے بلکتے بچے بے گھر دربدر کشمیری دربدر اس کے کوئی پرواہ نہیں لیکن عالمی قوتوں کا ایجنڈہ پورا ہونا چاہیے انسانوں کے لاشوکہ اپنے ایجنڈہ پورا کرنا چاہتے ہیں مسلمانوں کی پلکتے ہی لاشوکہ اوپر وہ اسرائیل کو تسلیم کرانا چاہتے ہیں قادیانیوں کو دباؤ مسلمان نکلیر کرنے کا دباؤ ہمارے اوپر نالا چاہتے ہیں کوئی احساس نہیں ہم کو قوم کے مقام قوم کی قدر و منزلت اور قوم کے حقوق کا کوئی احساس نہیں ہے چھوٹ بولتے ہیں جو انسانی حقوق کے بات کر رہے ہیں ہم کسی کے انسانی حق کے خلاف کر رہے ہیں ہم خود پاکستان کا حق پانو ہیں کہ پاکستان کے آئین کو تسلیم کیا جائے ہیں ایک نہیں لابی دنیا میں کام کر رہے ہیں میرے اور آپ کے شکل میں کام کر رہے ہیں مجھ سے اچھی خبریاں مانت ہوا لے ہیں مجھ سے اچھی اچھی داڑیاں رکھنے مانے ہیں بڑے آرام کے ساتھ وہ آپ کو کافر کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کو ختم کرو جمہوریت کو ختم کرو یہ ساری چیزیں ختم کرو اس کے نتیجہ کہنے کے لئے ہیں کچھ چیزیں ہیں جو قلید جاتے ہیں اگر اس کا بند ٹوٹ جائے تو پھر کوئی چیز محفوظ نہیں ہوتی ہے نہ پاکستان کا نظریہ رہے گا نہ پاکستان کا آئین رہے گا نہ اللہ کی حاکمیت آلہ کا تصور رہے گا اور آئین پارا پارا ہو جائے گا اس آئین کو نشانہ بنایا ہوا ہے بہت سلوک اور کفر اور اسلام تو آپ کے اور ہمارے ہاتھ کی چیزیں جب چاہے کسی مسلمان کو کافر کر لیں جب چاہے کسی مسلمان کو مسلمان کر لیں جیسے ہمارا افتیاب ہے جیسے ہم نے فیصلے کر لیں اس لازق خالات سے آپ مذہب ہیں دینی بیدارش کے حوالے سے یاد رکھیں دینی مدرسہ برے صغیر کے مسئلہ ہے جس طرح قادیانیت اور فطہ قادیانیت برے صغیر کا مسئلہ ہے اور تھا اسی طرح دینی مدرسہ یہ برے صغیر کا مسئلہ ہے آج نہ ہندوستان پر دباؤ ہے نہ بن ندیف پر دباؤ ہے اگر ہے تو صرف پاکستان کے اوپر دباؤ ہے کہ پاکستان میں دینی مدرسہ کھن کر قرآن و حدیث کے علومی تھی کبھی جہشنگردی کو ہمارے ساتھ عبستہ کرتے ہیں کبھی شیطت پسندی کو ہمارے ساتھ عبستہ کرتے ہیں اور ہمارے اپنے ملکیم نامیہات آقل وہ بھی باتیں شروع کر دیتی ہے دینی مدرسوں میں تو فرقواریت پھیلائے گا کمبخ تو یہ معاملہ دست پہتا ہے پھر بھی دینی مدرسے کے اوپر تباؤ معاملات حل ہوتے ہیں کون رکاوٹ بن جاتا ہے دینی مدرسے کے معاملات میں رکاوٹ بننے والے قوتیں سمجھ لیں ہماری نظر میں تم مجرم ہو اور دینی مدرسے کی جنگ ہم لڑتے رہے ہیں تمہارا پاک کی جنگی مدرسے کو بند نہیں کرتا گئے ملکار ہے ملکار ہو ملکار ہے ملکار ہو ملکار ہے ملکار ہو ہر چیز مان لو اسرائیل کو مان لو قادیہ نیت کو مان لو مدرسے کو ختم کر لو آئی ایم اف کو قبول کر لو عالمی ہداروں کو قبول کر لو معیشت ان کے حوالے کر دو سب کچھ حوالے کر دو پھر پاکستان بنایا تھا پھر اسلام کے نام کیوں لیا تھا پھر اسلام کے نام پر اتنے قربانیاں کس نے دی گئی تھی ہم آج بھی اپنے آباؤ اجداد کی قربانیوں کی جنگ لڑ رہے ہیں ان کے خون کی تقدس کی جنگ لڑ رہے ہیں اپنے ماں اور بہنوں کی عشبتوں کے تقدس کی جنگ لڑ رہے ہیں اور پاکستان کی شنافت کو دوبارہ ایک اسلامی شنافت ترکے جا رہا تھا یا ہمارا اور آپ کا اس میں اتفاق ہے کہ نہیں کہ پاکستان کے سکولر شنافت کو ختم کر کے اس کے اسلامی شنافت پہ جا کر کر کچھ نظریاتی چیزیں ہیں ہم کہاں گھرے ہیں کہاں کہاں سے ہمارے اوپر دباہو ہے اور ہم روز مرہ کی سیاست پر انچے ہونا جو ملیہ سنو سے نیک ارشان تک ہمیں دکھائے ہم اسی کو تفسرے کر رہے ہوں یہ بڑے نظریاتی جنگ کی طرف آپ نے جانا ہے اور انشاءاللہ یہ جنگ ہم نے جیت لی ہے آپ میں دوبت ہے لیکن آپ لوگ اس زاویے سے سوچے تو صحیح آپ نے آپ نے ختم ربوت کو محض ہے ایک نظری مرسہ سمجھ دیا ہے سیاست سے بالاتر سمجھ دیا ہے اگر سیاست سے بالاتر ہے تو پھر اس کو پارمیٹ بچیو لے گئے پھر اس کو آزارت بچیو لے گئے پھر مزر سے قدر گاؤں بھی اس کو طرح کرتے پھر مزر کو مندر پچھتے اگر ہم اس کو پارمیٹ بچیو لے گئے ہیں تو میرے تو اس نے جنسے میں کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتم النبیین کا معنی خود ہی کیا آپ نے خود ہی خاتم النبیین کا معنی کرتے انما آنا خاتم النبیین لا نبی عبادی لا نبی عبادی خاتم النبیین کا معنی کرتے تو جہاں آپ نے ختم نبوت کا اعلان کر کے لا نبی عبادی فرمایا وہاں آپ پہ سیاست کے حوالے سے بھی تو لا نبی عبادی فرمایا ایک پہمبر آتا تھا چلا جاتا تھا دوسرا پہمبر اس کی جگہ لیتا تھا بن اسرائیل کے انبیاء سیاست کرتے تھے اور ایک سیاسی منصف چھوڑ کر دوسرے کے حوالے کرتا تھا اب وہ سیاسی منصف میرے حوالے ہے میرے بعد کوئی دبی نہیں وہ سہبون عبادی خلفاء فیقفرون میرے بعد بہت زیادہ خلیفہ آئیں گے لیکن اب نبی جی تو خلیفہ تو آپ ہیں تو کیا آپ خلافت کا مقصد پورا کر رہے ہیں ذرا سوچو تو سیب میں گریبان میں جان کر انبیاء کے وارث کہہ آتے ہیں علماء اور حضر انبیاء علماء انبیاء کے وارث ہیں اور مراست یہ ہے کہ ہم اتنے بڑے معاملات کو دینی اور مذہبی معاملات کو کبھی فرقہ واریہ سے جوڑ دیتے ہیں کبھی درقیہ واریہ سے جوڑ دیتے ہیں کبھی اس کو ہم بتا نہیں کیا کیا ان معنات دے کر ہم اس سے جان چھڑاتے ہیں تاکہ الیکشن میں اور سیاست میں یہ موضوع صفت نہ رہے ہیں اس کو بھی کبھی زیر باست نا رہا ہے یا نہیں نا جو آئین ہمارے اکابر نے بنایا جس میں قرارداد مقاصد کو شابل کیا جس میں اسلام کو پاکستان کا مملکت مذہب قرار دلوایا قرارداد مقاصد کو قرارد سنت کے تاوے بنایا کیا سن انیس سو تیہتر سے لے کر آج تک کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اتنے لمبے آج سے میں کوئی قرارد سنت کے ہمارے سن کبھی قرارد سنت ہوگی ہے سن انیس سو اٹھا سی ستوائے اسمبلی میں اسمبلی جس طرح کے لوگوں سے بھر دی جاتی ہے ان کا قرارد سنت سے کوئی دلچسپی نہیں ہوا کرتا وہ گدر جائے کب ہم نے نظریاتی حوالے سے سوچنا ہے کب ہمارے فکر و دارش نے انگائی لے نہیں ہے اور اس حوالے سے بھی کبھی ہم نے سوچنا ہے اگر اس حوالے سے آپ مضبوط ہونا چاہتے ہیں وہ خدا اسرائیل کا ایجنڈا بھی پسپا ہوگا قادیانی کا ایجنڈا بھی پسپا ہوگا مدارس کے خلاف ایجنڈا بھی پسپا ہوگا اور پاکستان ایک اسلام علیہ سکر روح طرح مدارس کے خلاف ایجنڈا بھی پسپا ہوگا مدارس کے خلاف ایجنڈا بھی پسپا ہوگا کس کس ایجنڈے کے ساتھ پاکستان میں حکومت لائی جاتی ہے کس طرح آپ کو ان کے نمائن میں آپ پر حکومت کرتے ہیں اور کس خوبصورتی سے آپ کو ماما بنا لیتے ہیں اپنے برائے کی پہچان ختم ہوگئے اچھے ملے دینی لوگ علماء کے لوگ اپنی مجلس میں علماء کی غیبت کرتے ہیں اور فاسق اور فاضر کو سپورٹ کرتے ہیں کبھی سوچا ہے آپ نے ہم کافر کہہ رہے ہیں ہم نے جہتے جہتے کرتی ہیں نتائش کا معارف اللہ ہے نتائش کے بارے میں ہم سے نہیں پوچھا جائے گا نتائش کے بارے میں آپ لوگ پوچھتے ہیں فضا نہیں پوچھتا وہ یہ پوچھتا ہے کہ تم نے پقصد کیلے کام کیا بھی یا نہیں کیا جہتے 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 کی یا نہیں کی طوالہ ہی صرف کی یا نہیں کی میرے بہترم دوستو پاکستان کو تباہ کر رہا ہے آج پہلے آپ کا سیاسی عدم استحکام آپ کی ملک کا عمر امام ہمارے لاشے گر رہی ہیں علماء کی لاشے گر رہی ہیں ہم تو وہ لوگ ہیں کہ جس پاکستانی کا خون بہتا ہے ہم ہر پاکستانی کا خون پر رہے ہیں خدا کرے کہ ان قوتوں پر توفیق ہو کہ جب ہمارا خون گرے اس پر بھی امکہ رہنے کی تیجھ لیتا ہے بہا آپ پریشن کیے گئے بزرستہ بہترم دوستانوں کو کہا ہے وہ امنا امام جس کیلئے قومی قربانی دی جس کیلئے قبائل میں اپنے گھر بار چھوڑے ہمیں کہا گیا افغانستان کی سرح پر بھار نگاہ دیا گیا ہے کوئی اب نہ آر جا سکے گا نہ پار جا سکے گا تو پچاس ہزار میرے لوگ اندر کیسے گئے اور پچاس ہزار ان کے لوگ اب میرے ہاں کیسے گئے میرا قبائلی ناقہ اور میرا صوبہ چل رہا ہے کمپا جوڑ میں ایک دن چلسے میں میرے تحتر ساتھی سہید ہوئے اور آج مستون کے علاقے میں کوئٹہ میں ہمارے حافظ حمد اللہ پر حمدہ ہوا ان کے ساتھی زخمی ہیں کس پاداش میں میرا خون بہایا جا رہا ہے پارلومنٹ پہ خبر عبورت کا مسئلہ آئے تو جمعیت کا کاکم کھڑا ہے بڑی سالشیں ہمیں وہاں پکڑی ہیں کوئٹہ نہیں ہے چپ چپائے بہت کچھ ہوتا رہا اور کس طرح جا کر آخری لنہے پہ ہم نے پکڑی ہیں وہ جنہیں جب ہم نے پکڑی تو آپ تو موجود تھے پھر آپ کہا تھے بس آسانی سے یہ سوال کہنا تمہاری قدرت میں ہے آگے آپ کو پکڑا نہیں کہ ہمیں کن کن حالات سکتے ہیں خافز حمدللہ وہاں پر بیدان میں کھڑا ہے ختم ربورت کا مسئلہ حل ہوا پارلومنٹ پہ جا کر نامیسی صحابہ کا مسئلہ حل ہوا پارلومنٹ پہ جا کر اور جس جمعیت علماء کو آپ گالیاں دیتے رہے ساہی زندگی اسی جمعیت علماء کے ہاتھوں سے آپ کو یہ چیز بھی اللہ 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 الل وقت آ گیا اور کیا ہے قانون میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے سزا بھی اضافہ ہوئے نا تو اگر ایک جنرل کی توہین پر سزا میں اضافہ کا قانون پاس ہو سکتا ہے تو صحابہ اکرام اور اہلِ بے پہتھار کی عزت و ناموز پر سزا میں اضافہ کیوں نہیں ہو سکتا میرے محترم دوستو یہ جنگ ہم نے آگے بھی جا کر لڑ دی ہے اور انشاءاللہ ورزیز ہم سیاسی محاصفے ہیں کام کرتے رہے ہیں اور آپ کو بھی اپنا زاویہ ٹھیک کر لینا چاہیے اپنا رخ صحیح کر لینا چاہیے وقت اور حالات آتے رہتے ہیں آپ پہ اگر ہماری بات سننی اور پھر ماننی اور پھر اس کے مطابق نتائج آئے تو کافی بہتریاں جس کے آپ پچھتر سال سے انتظار کر رہے ہیں شاید آپ کو تدر آنے لگے اللہ تعالی ہمارا حامل ناصر ہو اللہ ہماری بدل فرمائے اور انشاءاللہ والعزیز اگر آپ اس نقطہ نظر پر مطفق ہوئے وہ اللہ کی بدل آپ کے ساتھ شاملہ حامل رہے گی اللہ ایسا ہی کرے کو آف دل دولانا موسیقی